آج جس بل پہ لابنگ ہو رہی ہے اور ذہن سازی ہو رہی ہے ابھی ہم حکومت پہ کوئی تنقید نہیں کر رہے کہ بل پاس ہو گیا بل ابھی پاس نہیں ہوا لیکن جو سینیٹرز ہیں سٹینڈنگ کمیٹری کے ان کے پاس بل آ چکا ہے اور بل بقاعدہ چھپ چکا ہے سوشل میڈیا پہ موجود ہے کوئی بھی اسے پڑ سکتا ہے اس حوالے سے صرف ایک دینی مشورہ ہے کہ ہمیں اس مقام پر کیا کرنا چاہیے اس بل میں ہے کہ جبرن کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا اس لیے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے تو وہ آدمی بڑا جاہل ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں تو جبر ہے ہی نہیں لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے میں کسی پر جبر اگر جبر سے مسلمان کلمہ پڑھاتے نا تو آج سارا ہندوستان مسلمان ہوتا ہے کتنے سو سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان میں کتنے سو سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اگر تلوار سے مسلمان کلمہ پڑھاتے تو یہ سارا ہندوستان مسلمان ہوتا ہے اگر تلوار سے مسلمان کلمہ پڑھاتے تو سارا سپین مسلمان ہوتا ہے سپین پہ آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کی لیکن جب مسلمانوں کا تختہ حکومت الٹا گیا تو جنہوں نے حکومت چھینی انہوں نے جبرن مسلمانوں کو کافر بنایا جبرن مسلمانوں سے اسلام چھینا لیکن مسلمانوں نے کبھی کسی کو جبرن کلمہ نہیں پڑھایا اس حوالے سے میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری ساری گفتگو کا پیغام ایک جملے میں یہ ہے جس طرح کسی کو جبرن اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا اسی طرح اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو اسے جبرن روکا بھی نہیں جا سکتا بس اگر کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا یہ اخلاقیات کے اور انسانیت کے خلاف ہے تو کوئی کافر اگر کلمہ پڑھنا چاہے اسے اسلام سے روکنا بھی اخلاقیات کے خلاف ہے جبرن کسی کو اسلام سے دور کرنا اسلام سے روکنا یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے یا نہیں ہے جس طرح کسی کو جبرن کلمہ پڑھانا اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کیونکہ اسلام کیا ہے دین کیا ہے ایمان کیا ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالکل جب تک تصدیق قلبی نہیں ہوگی ایمان نہیں ہوگا تلوار سے سر جکایا جا سکتا ہے دل نہیں جکایا جا سکتا اس لئے اسلام قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہدایت روشن ہو گئی جس کا جی چاہے قبول کرے جس کا جی چاہے نہ قبول کرے اپنی آخرت کا فیصلہ کرنے میں انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں تو اگر کوئی قبول کرنا چاہے تو اسے روکنے میں بھی جبر نہیں اگر کوئی یہ میں کسی کو سامنے ذہن میں رکھ کے بات نہیں کر رہا میں صرف مسئلہ بیان کر رہا ہوں اگر یہ بالپاس ہوتا ہے جس پر ہم بیعث کر رہے ہیں تو جو بالپاس کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن فیرون اور نمرود کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ جبرن کلمہ پڑھنے سے روکتا رہا ہے تو فیرون روکتا رہا ہے نمرود روکتا رہا ہے ابو جال امیہ بن خلو اور ابو لہب روکتے رہے ہیں وہ ظلم کرتے تھے اگر کلمہ پڑھو گے سر کلم کر دیں گے فیرون نے کہا تھا جادوگروں سے جنہوں نے کہا ہم حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں فیرون نے کہا کلمہ پڑھو گے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے ان نو مسلموں نے کہا جو مرضی ہے کرو ہم موسیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے اور قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں ان نو مسلموں کو فیرون نے شہید کروا دیا درختوں کے ساتھ کھڑا کر کے سینوں میں لوہے کے کیل ٹھونکے اور جسم جڑ گے درخت کے ساتھ کسی کو جبرن کافر بنانا یہ کس کا طریقہ ہے فیرون کا کسی کو جبرن کافر بنانا کس کا طریقہ ہے کسی کو جبرن کافر بنانا کس کا طریقہ ہے نمرود کا اس نے بچے زبا کرواے تھے کہیں ابراہیم نہ پیدا ہو جائے فیرون نے بچے زبا کرواے تھے کہیں موسیٰ نہ میرے سامنے آ جائے تو کسی کو جبرن کافر بنانا یہ فیرون کا طریقہ ہے یہ نمرود کا طریقہ ہے شکلیں بدل گئی ہیں اگر دیکھنا ہو کہ فیران کیسے ہوتے ہیں تو آئندہ زمانے میں ان لوگوں کو دیکھ لینا جو یہ بل پاس کریں گے کہ اٹھارہ سال سے پہلے کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا کوئی غیر مسلم اسلام نہیں قبول کر سکتا کوئی ہندو اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے کلمہ پڑھ بھی لے تو اسے سرکاری طور پر غیر مسلم ہی لکھا جائے گا مسلمان نہیں مانا جائے گا نہ جبرن کسی کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے تو نہ جبرن کسی کو کافر بنایا جا سکتا ہے انصاف کرو تو پورا کرو جب ہم جبرن کسی کو مسلمان نہیں بناتے تو تم کسی کو جبرن مسلمان بننے سے روک سکتے ہو نہیں روک سکتے ہو اس بات کا مجھے کوئی جواب دے دے قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکے گا جو یہ مسلمان ہو کے کہہ رہے ہیں جنہیں صورتحال یہ ہے صورتحال جو ہے وہ اس سے بھی بہت آگے ہے اور میں تمام تر باتیں تو نہیں کر سکتا نام نہیں لے رہا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کا وزیر عظم غیر مسلم بن سکتا ہے یہ قانون پاس ہونا چاہیے یہ بھی آندھر ایکارڈ موجود ہے جیسے میں نے کہا نا آندھر بھی کچھ بل آئیں گے تو مرضیوں کے لئے یہ راستے کھولے جائیں گے کہ غیر مسلم جو ہے وہ پاکستان کا وزیر عظم بن سکتا ہے اس پر لابنگ کی جائے اس پر ووٹ دیا جائے اس پر قانون بنایا جائے مجھے کوئی اس بات کا جواب دے دے مسلمان ہو کے ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے غالباً اس عورت کا نام آئشہ رزاک ہے ڈاکٹر ایپی ایش ڈی اس نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں سکول کے اندر سیرت کیوں پڑھائی جاتی ہے اردو کی کتاب میں سیرت کا کیا تعلق اور قرآن ناظرہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے اس نے اس کی مخالفت کی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو اس کو اس کے بدلے میں ملا کیا ہے ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے اس کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کر دیا ہے وہ اس وقت وزارت تعلیم میں افسر بن گئی ہے صرف ٹی وی پہ یہ اس نے بیان دیا ہے کہ سکول کے نصاب میں قرآن نہیں ہونا چاہیے اور سیرت نبی کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ سکول کے ہر کلاس میں کم از کم ایک مضمون حضور کی سیرت کا ضرور پڑھایا جائے